بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ٹوپک کے طرح ہم پڑھیں گے دی کارب آکسیلیشن آف مونو کارب آکسلی کسیڈ مطلب یہ ہے کہ ہم اس پریپریشن میں الکین بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے مونو کارب آکسلی کسیڈ یعنی ایسا گروپ جس کے انڈ پہ سی ڈبلو او اچ ایزا فنکشنل گروپ استعمال ہو اور یہ فنکشنل گروپ کا یہ والا جو پارٹ ہے وہ اس کمپونڈ کے اندر صرف ایک ہونا چاہیے اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں مونو کارب آکسلی کسیڈ اور اس کے اگر ہم سٹرکچرلی اس کو ڈراغ کریں تو یہ کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ آکسیجن لگی ہوتی ہے اور ایک سائٹ پہ او اور او کے ساتھ پھر آگے ایچ لگا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی چین لگی ہوتی ہے وہ ایچ بھی ہو سکتی ہے وہاں یہاں پہ سی ایچ تھری بھی ہو سکتا ہے یعنی میتھائل گروپ بھی ہو سکتا ہے یا آگے آپ بڑھاتے ہیں ایتھائل پروپائل بیوٹائل تو یہ متف کمپونڈ یہاں پہ ہو سکتی ہیں اب ہم نے اس کو کرنا کیا ہے ہم نے اس کی ڈی کارب آکسیلیشن کرنی ہے یعنی ڈی کا مطلب ہوتا ہے ریموو کرنا کارب آکسیلیشن مطلب کاربن ڈائکسائٹ کو کہ ہم نے یہاں سے اس گروپ میں اس والے پارٹ کو ریموو کرنا ہے اگر ہم اس پارٹ کو ریموو کر دیں تو دیفینیلی یہاں پہ کیا بچ جائے گا یہ دیکھیں کہ یہ سی ایچ تھری ہے یہ ہم نے ریموو کر دیا یہاں سے تو باقی کیا بچ گیا میتھائل گروپ تھا تو یہ میتھین کمپونڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا تو یہ ہیڈنگ سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب یہاں پہ ایک کیٹلیس بھی یوز ہوگا لیفینیلیز ایکشن ہم کر رہے ہیں تو کیٹلیس بھی یوز ہوگا تو یہاں پہ ہم جو کیٹلیس بھی یوز ہوتی ہیں وہ ہے کوئک لائم کوئک لائم بولتی ہیں کیلشیم اوکسائیڈ کو اب کیلشیم اوکسائیڈ اور ایک اور پروڈکٹ ہے جو ہے کاسٹک سوڈا کاسٹک سوڈا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے ہیں سوڈی اوکسائیڈ کو ان دو چیزوں کے کمبینیشن کو ہم بولتی ہیں سوڈا لائم تو ہم نے اصل میں سوڈا لائم کو ایزا کیٹلیس یوز کرنا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ان دو کمبینیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہاں سے کاربن ڈائکسائیڈ کو ریموو کر دینا ہے تو ہمارا جو اصل پروڈکٹ یعنی جو پریپیشن ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے گی چلی ایم جی لیٹس ایکزیمپل کے ساتھ اس کو ٹرائی کرتے ہیں کرنے کی سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ لینا ہے مونو کارباکس لیک ایسڈ لینا ہے ویسے تو یہ نا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے آر سی ڈبل او پھر انڈ پہ اچھ ہم یہ نہیں لیتے ہم اصل میں یہ ایسڈ ہے یہ اصل میں یہ ایسڈ ہے ہم ایسڈ نہیں لے رہے ہم ایسڈ کا سالٹ لے رہے ہوتی ہیں یعنی یہاں پہ ہم اس کا سالٹ یوز کرتے ہیں ہم اس کا ڈائریکلی ایسڈ یوز نہیں کرتے ہیں سالٹ کیسے بنت ہے ڈیفنیلی آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی ایسڈ کا رییکشن کسی بیس سے کروا دیں تو بننے والا جو پروڈکٹ ہوگا وہ اس ایسڈ کا سالٹ بن جائے گا اور پلس باقی جو چیز ہوگی وہ واتر میں کرنے اٹھو جائے گی یہ آپ نے سب ہی نے پڑھا ہوا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کا رییکشن پہلے کروا دیں گے کسی بیس کے ساتھ اب سالٹ کیسا بنے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس بیس کے ساتھ رییکشن کروایا ہے اب فار اگزیمپل میں یہاں پہ رییکشن کروا دیتا ہوں سوڈیم آر ڈوکسائیڈ کے ساتھ یعنی میں نے سوڈیم کے ساتھ رییکشن کروایا ہے تو سوڈیم آر ڈوکسائیڈ کا اینیو اچھ کا سوڈیم والا پارٹ یہاں پہ آکے اٹیک کرے گا کیونکہ اس کے اوپر پارشل نیکیٹیو اور اس ہرڈیجن کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہے اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ہم ایسٹ بولتے ہیں اس چیز کو جو آسانی سے ایچ پلاس ریموو کر دے تو یہ فوراں ایچ پلاس ریموو کرے گا اور جب یہ پلاس والا پارٹ ریموو ہوگا تو یہاں سے کوئی سٹرانگ پلاس والا پارٹ ہی آکے یہاں پہ نیکیٹیو پارٹ کے ساتھ آکے لگے گا تو وہ سوڈیم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ بننے والا جو پروڈیکٹ ہوگا اس کو ہم بولیں گے ایسٹک سالٹ ٹھیک ہے یہ ایسٹک سالٹ بن گے اصل میں ہم نے یہی لینا ہے اگر ہم یہاں پہ پوٹاشیما ٹکسائیڈ یوز کرتے تو ڈیفینیلی یہاں پہ یہ پروڈیکٹ بن جاتا کے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی سالٹ یوز کیا ہے جو بھی آپ سالٹ کریں گے اسی سالٹ کے مطابق آپ کا پروڈیکٹ بھی بنتا رہی گا ایک ایک ایگزیمپل لیتی ہیں کے آر سالٹ آپ کے پاس یہ ایک سالٹ آپ نے اس کا ایکشن سوڈا لائم سے کرویا یعنی آپ نے اپنا کیٹالیسٹ یوز کرویا تو ڈیفینیلی آپ کو پتا ہے کہ صوڈا لائم کے اندر ایک صوڈیم بھی موجود تھا وہ صوڈیم اور یہ صوڈیم اور یہ سی ڈبلو والا پارٹ یعنی یہ اتنا اتنا پارٹ یہ آپ اس میں ریک کریں گے اور یہ بنا دیں گے این اے سی تھری یعنی یہاں میں لکھتا ہوں این اے و اچ تو یہ سوڈیم یہ سوڈیم دو آکسیجن اور ایک یہ سب ہی نے مل کے یہ والا پروڈکٹ بنا دیا پیچھے آپ کے پاس آر بچ گیا آر کے ساتھ یہ والا آر کے اٹیچ ہو جائے گا اور اس طرح آپ کا یہ الکینیک گروپ بن جائے گا اب یہاں پہ اگر آپ تو ایچ یوز کرتے تو پھر کیا ہونا تھا پھر سی ڈبلو این اے یہ والا کمپورڈ بننا تھا اس کا ریکشن آپ سیم کرواتے تو ڈیفنیلی اس سے یہ والا پارٹ ریموور کے اگین یہی پروڈکٹ بنے گا این اے ٹو سی او تری سوڈیم کاربونیٹ اور یہ ایچ اور یہ ایچ مل کے کیا بنا دیں گے ایچ ٹو اب تو کوئی الکین نہیں بنی تو اٹمین کہ اگر آپ مونو کارباکسل ایسٹ ایسا لیں جس میں کاربورائل صرف ایچو ٹھیک ہے تو اس سے کوئی بھی الکین نہیں بنیں گی اسی طرح اگر آپ یہاں پہ میتھائل گروپ لیتے ہیں تو اس کا ریکشن کو آتے سیم اسی طرح تو بننے والا جو پروڈک تھا یہ والا کمپورڈ تو سیم ہوگا اور یہاں پہ سی ایچ فور میتھین بن جانی تھی تو اس طرح آپ اپنی مرزی سے کوئی بھی الکین یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں آپ سی ایچ ٹھیک لے لیں ایسا کاربورائل گروپ میتھائل لے لیں ایتھائل لے لیں جو بھی لیں گے اسی حساب سے یہاں پہ جو پروڈکٹ ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہیں گے لیکن یہ والا پروڈکٹ ہر ایک میں سیم رہے گا سیم رہے گا